بیالو جی جماعت دہا ہم جیتا جا ہم نے آنکھ کی بیماریاں بسکس کرنی ہے آنکھ کی بیرے بہت سی بیماریاں ہیں لیکن آپ کی بک میں جن کا ذکر ہے وہ دو ہے پہلی ہے نیر سائٹیڈنیس اور دوسری ہے فار سائٹیڈنیس نیر سائٹیڈنیس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو دور کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی لیکن قریب کی چیزیں صاف دکھائی دیتی ہیں دی ایلوگیشن آف آئی بار ریزرٹس ان مایوپیا اس کو مایوپیا بھی کہتے ہیں سچ پرسنر ناوٹ ایبل تو سی ڈیسٹینڈ اوبجیک کلیرلی ڈیسٹینڈ دور کی دی ایمیج آف ای ڈیسٹینڈ اوبجیکٹ اس فارم این فرنٹ آف ریٹینا یہ ریٹینا کے پر بننے کے پر اس سے پہلے بن جاتے ہیں اور دیس پرابلم کن بی ریکٹیفائیڈ بائی یوزگ کنکیب لینس اور اس کو دور کرنے کے لیے کنکیب لینس یوز کرتے ہیں یہ لینس اینک کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کنٹیکٹ لینس کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں پھر میرا دوسری مہاری ہے فار سائٹی نیس بائید رازری اس میں جو آئی بالے وہ شوٹ ہو جاتے ہیں اور سچ پرسن آر نوٹ ایبر تو سی نیر اوبجیکٹس کلیرلی اس کا جو ایمیج ہے بہائیڈ ڈیٹینا ڈیٹینا سے پیچھے بات ہے اس کا پہلے بات ہے اس کا پیچھے بات ہے اور اس کی علاج کے لیے کنویکس لینس یوز کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ڈائیگرام کو دیکھیں ہم ایوپیا پہلی ڈائیگرام میں وہ بیواری دکھائی گئی ہے اور دوسری میں اس کو دور کیا گیا ہے نیچے والی ڈائیگرام اس طرح یہ دوسری مہاری کو بھی دکھائے گیا ہے دکھائے گا ہے کہ پہلی ڈائیگرام میں جو ایمیج ہے وہ ریٹینا سے پیچھے جا کے بات ہے اور دوسری ڈائیگرام میں کنویکس لینس ملانے کے بعد وہ جو ایمیج ہے وہ ریٹینا کو اوپر بنا دی ہے اس کے بعد بیٹا کچھ مسلمان سائندانوں کی کنٹیبیوشن ہے آپٹکس میں جس میں نمبر ایک ہے علی ابن عیسیٰ یہ بہت ہی مشہور عربک سائندان ہے انہوں نے تین بکس لکھی آپٹکس پر آپٹھلیمالوجی پر جس میں آنکھوں کی سرچری اور ڈزیزی کا ذکر کیا گیا آپ نے ایک سو تیس آنکھوں کی بیماریاں اور ایک سو تن تالیس ون فورٹی تھری دوائیوں کا ذکر کی پھر بنا دوسرے سائندان ہے ابن الحیشم الحیشم بھی پہ کہتے ہیں اس کو اردو میں الحیشم سی شی نہیں ہے یہ سی ہے الہ بے پے تے تے سی سی کی وعد آئے گی یہ بھی عرب کے سائندان ہیں انہوں نے بھی آنکھ کے مطلق بہت سی خدمات سے انجام دی آپٹکس پر بہت کام کیا ان کی بک ایک ہے بک آف آپٹکس یہ بہت ہی مفیر ثابت ہوئی اور مارڈر تھیوری میں بھی اس کو بہت اہمیت حاصل ہے آپ نے آئے کی میڈیسن سرجی پر بکس لکھی اور اس میں بہت ترقی کی دیکھنے کے عمل کی وضاحت بہت اچھت انداز سے کی کہ کس طرح ریٹنا پر امج بنتا ہے کس طرح ریس ریفلیکٹ ہوتی ہیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں یہ ساری باتیں ابن الحیسم نے بک آف آپٹکس میں لکھی ہیں تو بیٹا یہ تھا آج آپ کا لیسن اس کے بعد ہم نیکس لیکچر میں شروع کریں گے ایئر کان کان جی ہے وہ کیسے کام کرتا ہے کان کا سرکچر کیسا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اللہ حافظ